بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کپنگ ٹائم بیس محمد عمران میں آپ کو خوش آمیت کہتے ہیں دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریز کر کے نوٹیفکیشن آل کرنا نہ بھولیں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری روزی میں اور ریکس میں برکت دیں ایک پاؤ شلجم لیں گے اس کو اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد اس کا چھلکہ اتار دیں گے چھلکہ ہمیں اس کا موٹا اتارنا ہے پیارے ویورز چھلکہ اتارنے کے بعد شلجم کو اس طریقے سے کاٹ لیں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال دیں گے اس طریقے سے کرنے سے یہ ہوگا کہ شلجم کی ساری کسیل نکل جائے گی اب اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے پیارے ویورز ایک پتیلی لیں گے اور ایک پیالی مٹر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اب اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے اب فلیم کو آن کرنے کے بعد مٹر کو بوائیڈ کر لیں گے اب ایک کڑائی لیں گے اور اس میں ہاف کپ کوکنگ آئیڈ ڈال دیں گے تیل گرم ہونے کے بعد ایک عدد درمیانی پیاز لیں گے اور اس کو اس طریقے سے کاٹ لیں گے اب اس کو اس میں ڈال لیں گے پیاز لائٹ براؤن کرنے کے بعد ایک درمیانے سائز کا ٹیماتل لیں گے اور اس کو اس طریقے سے کاٹ لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ادھرک چوب ہوا ہوا ہاف ٹی سپون لال مرچ پاڑر ون فورٹ ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دھنیا پاڑر ڈال دیں گے اب مسالے کو بھون لیں گے دو منٹ بھوننے کے بعد روسٹڈ زیرہ پاڑر لیں گے ہاف ٹی سپون ون فورٹ ٹی سپون کلونجی ڈال دیں گے ون فورٹ ٹی سپون اجوائن پیارے ویورز آپ میری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا گریں سبسکرائب بلکل فری ہوتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے پندرہ منٹ کے بعد اب اس کی کسیل ختم ہو چکی ہے اب اس کا پانی پھیک دیں گے اب اس میں شلجم ڈال دیں گے پیارے ویورز ایک سے دو منٹ اس کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو گلنے کے لیے لو فلیم پہ رکھ دیں گے پیارے ویورز پندرہ منٹ کے بعد اب اس کو چیک کر لیں گے ہمارے شلجم اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اب اس میں مٹر ڈال دیں گے بوائیڈ ہوئی بھی مٹر ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ون ٹی سپون لیمن جوز ڈال دیں گے دو عدد مرچوں کو باریک کاٹ لیں گے اس میں ڈال دیں گے پیارے ویورز اب اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسارہ ڈال دیں گے اب ہمارا شلجم مٹر بن کر تیار ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہمارا مٹر شلجم بن کر تیار ہے اب اس کی اچھے سے گارنش کر لیں گے ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح اور بھی مزید مزیدار ریسپیز بناتا رہوں اور آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آل کر دیا کریں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ سے گزارش ہے دعاوں میں یاد رکھیں جزا گلویں